اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سی ٹی آرٹیفیکٹس یعنی کہ سی ٹی سکین میں کیا کیا آرٹیفیکٹس ہوتے ہیں وہ ہم آج جی ٹیل میں پڑھیں گے آرٹیفیکٹس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسا ایرر جس سے ہم پراپلی ڈائیگنوز نہ کر پائے کہ یہ انہارٹوی ہیں یا پھر یہ پیتھالوجی ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں نام زینیس کراشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ چینل پہ نئے تو سبسکرائب کرنا مت بھولنا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آرٹیفیکٹس کا میں نے آپ کو آلید ہی بتا ہے آرٹیفیکٹس کوئی بھی ایسا ایرر ہوتا ہے جس سے ہم پراپلی ڈائیگنوز نہ کر پائے کہ یہ انہارٹوی ہیں یا پھر یہ پیتھالوجی ہیں یعنی کہ یہ نارمل ہیں یا پھر یہ اس میں کوئی پیتھالوجی کوئی ڈیزیز ہیں آرٹیفیکٹس ملٹیپل طریقوں سے ہو سکتا ہے لیکن اس کے جو مین ٹائپس ہیں وہ ہیں تین ایک ہوتا ہے پیشنٹ بیسٹ آرٹیفیکٹ یعنی کہ جو پیشنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے فیزیکس بیسٹ آرٹیفیکٹ یعنی کہ جو مشین میں سافٹ ویئر ہے اس میں اگر کوئی بھی ایرر آئے تو اس وجہ سے بھی آرٹیفیکٹ آتا ہے اس کو کہتے ہیں فیزیکس بیسٹ آرٹیفیکٹ اور لاسٹ میں آتا ہے ہارڈ ویئر بیسٹ آرٹیفیکٹ یعنی کے جو مشین میں ہارڈوئر لگا ہوا ہوتا ہے اس پہ جب کوئی پرولمیں آتی ہیں تو اس وقت سے بھی آٹیفیکٹ آ سکتا اس کو کہتے ہیں ہارڈوئر بیسٹ آٹیفیکٹ یہ تین ٹائپس آب آٹیفیکٹس ہوتے ہیں پیشنٹ بیسٹ آ آٹیفیکٹس فیزکس بیسٹ آٹیفیکٹس ہن کو ہم سوکینشنی پڑھتے ہیں سب سے پہلا یعنی کی پیشنٹ بیسٹ آٹیفیکٹس اس میں سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو کہتے ہیں موشن آرٹیفیکٹ موشن آرٹیفیکٹ کا مطلب ہوتا ہے جب پیشنٹ دیورنگ سکین اپنی جگہ سے ہلے اپنی پشن سے ہل جائے تو وہاں پہ موشن آرٹیفیکٹ آتا ہے اور کچھ اس طریقہ موشن آرٹیفیکٹ آتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ موشن آرٹیفیکٹ اس میں آپ دیکھو گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بون یہاں بھی آئی ہے اور یہاں پہ بھی boon آئی ہے یعنی کہ boon دو جگہ آئی ہے یہاں پہ cut لگائے boon کا یہاں پہ بھی cut لگائے یہ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ جو patient ہے وہ during scan اپنی جگہ سے ہلائے جس کی وجہ سے یہ motion artifact آئی ہے یہاں پہ boon میں بھی اور soft tissue میں بھی یہاں سے motion artifact آیا ہوا ہے دوسرا جو آتا ہے patient based artifact اس کو کہتے ہیں transcend interruption of contrast یعنی کہ contrast جو ہم IV contrast دیتے ہیں اس کی وجہ سے اگر کوئی artifact آتا ہے اس کو کہتے ہیں transcend interruption of contrast یہ جب آپ دیکھ رہی ہیں intravenous contrast ہم نے دیا ہے یہاں سے ہم نے وین میں دیا ہے اس کی وجہ سے یہاں سے یہ جب آپ دیکھ رہی ہیں یہاں سے motion type shade was آیا ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں transcend interruption of contrast نہیں contrast کے وجہ سے یہ artifact آیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر contrast کے وجہ سے یہ والا artifact آیا ہوا ہے اس کے بعد یہ جب آپ دیکھ رہی ہیں یہ third type of patient based artifacts اس کو کہتے ہیں clothing artifact یعنی کہ جو ہم کبڑے پہنتے ہیں اس پہ کبھی کبھی کوئی metal ہوا ہوتا ہے یا پھر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ radiation absorb ہو جاتی ہے یعنی کہ radiation pass نہیں ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ کچھ اس طریقہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں clothing artifact اس کو jewelry artifact بھی کہتے ہیں وہ الگ سے ایک artifact ہے لیکن اس کا اب یہ ہے کہ jewelry اگر لگی ہوئی ہوتی ہے کہیں پہ body پہ تو وہاں پہ artifact آتا اس کو کہتے ہیں jewelry artifact اس کو کہتے ہیں یہ چار types of patient based artifacts ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے motion artifact دوسرا ہوتا ہے transcendent interruption of contrast تیسرا ہوتا ہے clothing artifact اور fourth ہوتا ہے jewelry artifact اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں physical based artifact اس میں جو پہلا ہیں اس کو کہتے ہیں beam hardening artifact یہ beam hardening artifact کائی سے ہوتا ہے جب کسی hard substance پہ x-rays پڑتے ہیں تو وہاں پہ جو low energy protons ہوتے ہیں وہ absorb ہوتے ہیں اور only high energy photons وہاں سے نکل کے آتے ہیں تو ان کی وجہ سے جو contribution ہے وہ صرف high energy photons کا ہوتا ہے جس کے مطلب سے جو beam ہے وہ hard ہو جاتا ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں beam hardening artifact یہ کچھ اس طریقہ آتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے line is beam hardening artifact ہوتا ہے اس کے بعد جو second type ہے اس کو کہتے ہیں اس کے بعد اور ایک type ہے اس کو کہتے ہیں streak artifact streak artifact کا مطلب ہوتا ہے جب multiple bands آ جاتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں multiple rays یہاں سے نکلیں یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ metal ہیں metal کے وجہ سے یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ multiple bands نکلیں ہر طریقے سے تو اس کو کہتے ہیں streak artifact اس کو کہتے ہیں کہ streaks نکلیں multiple areas میں due to metal implant یہاں پہ ہوا ہے اس کو کہتے ہیں streak artifact اس کے بعد آتا ہے cupping artifact cupping artifact کا مطلب ہوتا ہے same جیسے beam hardening artifact میں low energy photons جو ہیں وہ absorb ہوتے ہیں اور صرف high energy photons جو ہیں وہ آگے جاتے ہیں جس کی مطلب سے جو beam ہے وہ hard ہوتا ہے اور جو information وہ properly نہیں آتی ہیں اس کو کہتے ہیں cupping artifact اس کے بعد اور ایک artifact آتا ہے جس کو کہتے ہیں partial volume averaging partial volume averaging کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارا voxel ہوتا ہے اس میں جو image ہیں وہ properly differentiate نہیں کر پاتی ہے کہ کونسے soft tissue ہے اور کونسے fluid ہیں جس کی وجہ سے وہ average value دے دیتی ہیں یعنی کہ اس کو سمجھ نہیں آتا ہے کہاں سے fluid ہے کہاں سے soft tissue ہے کہاں سے bone ہے اس کے بعد جو partial volume averaging ہوتی ہے وہ کچھ اس طریقے آتا ہے کہ differentiate نہیں کر پاتا ہے voxel values میں اس کے بعد اور یہ کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں quantum model ہیں پھر quantum noise جس کو کہتے ہیں as the name اس کا جو ہے وہ ہے noise یعنی کہ noise کی وجہ سے یہ آتا ہے جس میں جو low radiationز ہوتے ہیں جب exposure low ہوتا ہے جس کے وجہ سے properly image نہیں آتی ہے noise آ جاتا ہے image میں جس کو کہتے ہیں quantum model ہے پھر quantum noise بھی اس کو کہتے ہیں یہ بھی ایک type of artifact ہے physics based artifact میں ہے اس کے بعد آتا ہے photon starvation artifact یہ تب آتا ہے جب کسی جگہ metal implant ہوتا ہے اور metal کے جو back side میں area ہوتا ہے وہاں پہ properly diagnose کہنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں properly image نہیں آتی ہیں جب metal ہیں اس کی وجہ سے وہاں پہ shades آتے ہیں اور properly وہاں پہ image نہیں آتی ہیں اس کے بعد آتا ہے aliasing artifact aliasing artifact کو کہتے ہیں under sampling بھی اس کو کہتے ہیں یہ تب آتا ہے جو digital converter ہوتا ہے جسے ہمیں image آتی ہے وہ properly convert نہیں کر پاتی ہے image کو جسے properly diagnose ہو پاتا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ normal آپ دیکھ رہے ہیں image properly اچھے سے visualize ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں shades آئی ہوئی ہیں جسے properly diagnose کرنا مشکل ہے کہ یہ کیا ہے motion کی وجہ سے artifact ہے یا پھر کسی اور کی وجہ سے artifact ہے یہ aliasing ہوئی ہیں یا آپ کیاں ریوز بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ دو دو آئی ہوئی ہیں یہ آپ کو دیکھ رہا ہے normal ہے اور یہ aliasing ہے اس کو under sampling بھی کہتے ہیں کہ digital converter جو ہوتا ہے جسے ہمیں image آتی ہے وہ properly کام نہیں کر پاتا ہے جس کے وجہ سے aliasing آتی ہیں اس کے بعد آتا ہے trunkation artifact اس کا مطلب ہوتا ہے جب کئی بھی metal implant ہوتا ہے پھر کوئی ایسی چیز implant ہوتی ہیں جو کی radiation absorb کرتی ہیں اور اس کے جو edge والے areas ہیں image کے وہاں پہ properly diagnose کرنا مشکل ہوتا ہے جو field of view ہیں وہ properly diagnose نہیں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں trunkation artifact اس کو کہتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں hard ear based artifact یعنی کہ جو machine کی وجہ سے آتا ہے جس میں سب سے پہلے آتا ہے ring artifact یہ آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ ring جیسے آئی ہوئی ہیں اس کو کہتے ہیں ring artifact یہ تب آتا ہے جب detector and x-ray tube ایک دوسرے کے ساتھ properly communicate نہیں کر پاتا ہے تو اس وجہ سے ring artifact آتا ہے یہ partially بھی آتا ہے اور یہ full بھی آتا ہے اس کو کہتے ہیں ring artifact اس کے بعد آتا ہے tube erasing tube erasing کا مطلب ہوتا ہے جب کبھی short circuit ہو جاتا ہے tube میں جس کی وجہ سے جو x-rays ہیں وہ loss ہو جاتے ہیں x-rays output ہیں وہ loss ہوتا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کو کہتے ہیں tube erasing کچھ اس طریقہ artifact آتا ہے اس کے بعد آتا ہے out of field artifact out of field artifact کا مطلب ہوتا ہے جو field of view ہیں وہ properly manage نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یا تو area miss ہوا ہے یا پھر noise آیا ہے یا پھر disruption آئی ہوئی ہے یا پھر properly anatomy نہیں آئی ہوئی ہے جس کی مدد سے out of field artifact آیا ہوا ہے اس کے بعد آتا ہے windmill artifact windmill artifact تب آتا ہے جب actual view ہیں brain کا وہ properly ہم diagnose نہیں کر پاتے اس میں distortion آتی ہے image میں تو اس کو کہتے ہیں windmill artifact اس کو کہتے ہیں کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے جو artifacts ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں کیا مطلب مطلب جو motion artifact ہیں وہ کبھی بیم آٹننگ کے ساتھ آتا ہے جو بیم آٹننگ ہے � llam ring artifact کے ساتھ آتا ہے ایسے ہی ایک دوسری کے ساتھ artifacts آتے ہیں for example یہ جب میں یہ دیکھ رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ کیا ہوا ہے موشن بھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں موشن یہاں سے ہوا ہے ہے موشن ارٹی پیکٹ ہے ہوا ہے اور ڈجاب دیکھ رہے ہیں یہ حوی ہے ہاں ڈجاب دیکھ رہا ہے ڈجاب دیکھ رہان میں ہے یہJean ہارڈ ہوئی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ سے بیم یہاں پہ ہارڈ ہوئی ہے یعنی کہ یہ موشن آرٹیفیکٹ اور بیم ہارڈ ایفیکٹ ایک ساتھ آیا ہے یعنی کہ موشن آرٹیفیکٹ اور بیم ہارڈنگ آرٹیفیکٹ اس کے مجھے اور ایک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیم ہارڈنگ آرٹیفیکٹ اور رنگ آرٹیفیکٹ ایک ساتھ آیا ہوا ہے یہ جب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ایک ساتھ آیا ہوا ہے یا پھر اس کو کہتے ہیں beam hear anything with metal artifact and ring artifact. یہ سارے articulated ایک ساتھ آیا ہوئے ہیں. اس کے بعد اور ہی اور ایک آپ دیکھسکتے ہیں یہاں پر متل implant کیا گیا ہیں جس کے کیسے سٹریک آئی ہوئی ہیں یعنی کہ metal artifact بھی ہیں beam hear any artifact بھی ہیں اور یہاں سے سٹریک بھی ہیں here beam heart an vocal quedarial with streak artifact یا بھی مارنی آرٹیفیکٹ میٹل آرٹیفیکٹ یا سٹریک آرٹیفیکٹ سارے آرٹیفیکٹ ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں میٹل آرٹیفیکٹ یعنی بودی میں کبھی کبھی میٹل امپلانٹ ہوتا ہے اس کے بعد جب ہم سکین کرتے ہیں تو کچھ اس طریقے کی امیج آتی ہے جو میٹل ہے اس میں ریڈیس ایبزورب ہو جاتی ہے اور سرورنگ میں شیئر آ جاتی ہیں جس کے وجہ سے میٹل آرٹیفیکٹ آتا ہے اس سے سٹریکز بھی آتی ہیں بیم ہارڈنگ بھی ہو جاتی ہیں لیکن اس والے آرٹیفیکٹ کو میٹل آرٹیفیکٹ کہتے ہیں تو یہاں تک جو ہمارے ویڈیو ہیں ٹائپس آف سیڈی آرٹیفیکٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتا ہے ویڈیو اچھا لگا تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا تو میلتے ہیں ناکسی ویڈیو میں تبتہ کیلئے خدا پیس